امہ ہوا یا بی بی ہوا ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت ہوا کا نام تو نہیں آیا ہوا کا نام نہیں ہے کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاغ ہے قرآن مجید جو انسانیت شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا اتر جاؤ جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہی وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ استفع آدم ونوحا وعلا عبراہیما وعلا عمران عالی العالمین تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ عالی عمران میں بڑی اچھی بات ہے دوکس صاحب یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھڑ آتا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناہف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو فلیس معین نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثل میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سناو نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت سے یا آدم اسکن انتا وضاو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں ہے ولقد خلقنات یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید میں مختلف سورنا 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 ولقد خلقنا سمنا کن للملائک اس جدو اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نور جو ہے نور آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت نور ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چڑا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نہیں تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بوکس میں لکھا ہوئے اور امہ حوار اور پسلی سے نکلنا یہ سب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مقر ہے اگر ڈاکس سب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا ہے نا نہیں نضروری نہیں ہے یہ قرآن میں حرش ہے تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم موم کا ذکر تو نہیں ہے تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایٹم موم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نہیں لیکن یہ کہ آدم ہوا سے بھی بارا آدم نبی تھے کونسی حدیث میں ذکر ہے حوا کا کس کا بی بی حوا کا حدیث پر میرے کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے دوکسر آپ کیونکہ آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی تیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں تیچنگز اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی آپ سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے جس نے بھی کہا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے بائبل تو ہے نا لائبری آف بوکس جسے جویش بائبل جو ہے 39 بوکس ہیں اسی طرح پروٹیسمنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھولک جو ہے وہ 46 بوکس ہیں لیکن ایک بوک ہے بائبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کا کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کا اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالہ مورودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوز کیا اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانی اور یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کیسا بنا دیا میں معافی چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ یہ بائبل کی سٹوری ہے برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں کوئی نہیں کرتا وہ نہیں قبلت الاول بیتل کچھ کیسے ہیں نہیں یہ معالتہ ہے لوگوں کو اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھئی ہے اس کے بعد تحویل کا حکم آیا لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالی کا حکم تھا اس کا مطلب ہے پوری امت مسلمہ بے وکوفی کی بات کر رہی ہے نہیں بلکل نہیں کر رہی سب مانتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَقَّةَ تھا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنائے گیا بکہ میں بھائے گیا وہ یہ خانہ کعبہ ہیں مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہیں یہ سمجھے آپ تو اولا بیتن وضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَقَّةَ اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آلِ امران کی تیسری آیت ہے نہیں تیسری تو خرد نہیں ہے تیسری نہیں بلت پیرے رب نہیں آیت نمبر چیانبی ہے سوری نائنٹی سیکس میں نے وہ لکھا مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر لیکن یہ کہ اولا بیتن اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے بنایا تھا اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا صرف بنیادی رہ گئی تھی پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کے تعبیر کی ہے تو یہ وہ ہے کہ اس کے بعد سے وہ گھر جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس دیوار اس گھر کے دیواریں وہ صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت الکوچس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں بیت ال مقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں کہاں بتایا بتاتے ہیں اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے وردہ اب تو چھ سولہ مہینے حضور نے اس کے طرح رخ کر کے نماز پڑھی پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں مکی دور مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت ال مقدس تھا جس کی وجہ سے مذہر قبلہ تین سعودی ریبیہ میں ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہا رہا ہوں بیسیکلی قبلہ کا لفظی مطلب کیا رخ قبلہ کا مطلب رخ ہے تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہوئے تو آپ میرا قبلہ ہو گئے کہتے ہیں ہم قبلہ قعبہ اپنے بدرگوں کو کہہ دیتے ہیں قبلہ و قعبہ آجا میری انڈیسٹیننگ ذرا سی ڈیفرنٹ ہے میری انڈیسٹیننگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ فیزیکل رخ نہیں جو چاہے آپ کر لے میں روکتا نہیں میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اچھا جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا نہیں جن تھا لیکن سردار تو تھا سردار بھی نہیں تھا لیکن اس وقت اشرف المخلوقات اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نمائع ہو گیا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا پکڑ کہا پہ ہوئی پکڑ کہا پہ انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی گرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا اس کے اندر جو ہے اس نے استقبار کیا اس نے صاف کہا خلقتنی من نارین و خلقتہو من ٹین بلکل صحیح خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا اس کو بنایا ہے مٹی سے وہ بھی لیزدار مٹی سے تو تیہیے پایا لیزدار کا دخص دوبارہ آپ لے آج میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں تین بھی ہے جس کے معنی گارہ ہیں تین لازب کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تراب ہے لیکن تراب صرف بٹی کو کہتے ہیں یہ لیزدار بیزدار کیا سے لیا ہے آپ اس میں وہ لیزدار اس میں ہے تین لازب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورة المومنون میں ہے بارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست یا جوہر سے اسے سوکی مٹی سے اسے بنایا من سلالت من تین جوہر سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے ہوئی گارے سے تین تین ٹھیک ہے نا ابھی اس میں لیزدار لیزدار نہیں آیا آپ نہ آئیت کیجئے لیزدار لیزدار آئیے سورہ سو صفت آیت نمبر گیارہ میں صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی صاف صفت میں آپ سے سیکھنے کے لئے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ بلکل آپ سکھاتے جائیں ہم سیکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند تو جب ہم یہاں پہ اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے حکم غرور ہوگیا غرور تھا حسد تھا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں آلہ ہوں حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی نہیں مردوں میں بھی ہوتی ہے حسد تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسیم اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت اسلام کی اچھن جائے حصل میں تو وہ بھی مسلمانی تھے لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار بلکل یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمانی تو تھے ان کے دین ابراہیم ہیں آپ نے اپنے وقت کے مسلمان تھے بڑی اچھی ہے آپ بات بتا رہے ہیں مجھے آنس کی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ تیپ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنین و انسان بلکہ تمام جانور جرین پرین جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا یہ بیک وقت نہیں ہے اس کے اندر ایولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن فیقون ہے کن فیقون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے یہ سارے مہا کن فیقون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وہ تو بیبلکل دیز اس کائنات کو قرآن میں ہے بیبلکل دیز کی بات قرآن میں ہے لیکن اسمانی دنوں کی بات قرآن ہے جو بھی کہا جائے چھے دن تو ان کی دوریشن کا نہیں پتا دوریشن نہیں تو کوئی لگوش تو دوریشن ہوگی چھے دن کم سے کم چوبیس گھنٹے والے ہوگے یا چوبیس ہزار گھنٹوں والے ہوں گے کوئی دن تو ہوں گے نا اس لیے چھے دو چیزیں ہیں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فی اکون جو کہتا ہے فوراں ہو جاتا ہے ٹائم اس ناٹ انوالڈ اٹھال پروسیس اس ناٹ انوالڈ آئیدر نو ٹائم پروسیس بھی نہیں ہے پروسیس تو یہ جو اللہ کہتا ہے ڈاکٹ سب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلق ناکم کم تو پلورل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے پتہ کتنے لوگ کن فی اکون تھا نا میں نے ارس کیا ہے ایک سپیشیس ہومو سیپین سپیشیس وچھر دن المل اس میں سے ایک کو سلٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روپ ہو کی اور وہ ایک سپیشیس وہ ایک سپیشیس وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِآدَمَا اب آدم کا لفظ آیا پہلے جو ہے جمع کسیب آدم جسرا انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے الانسان بن جائے گا وہ لیکن یہ کہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان الانسان تو سارے انسان یا کوئی خواہ موئی یہی آدم کے لیے بھی ہے so we can rest assured کی ہے جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں ان میں صداقت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ان چیزوں کی interpretation کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ select کیے گئے دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا انہی خالقن بشرا من سلصال من حمائن مسلون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُ لَهُ سَاجِدِينَ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوخہ ہوا گارہ ہے اس سے جب میں اس کی تحبیل کرلوں اور اس کی نوپلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں جو بھی پڑھنا سوخہ ہوا گارہ نہیں ہے لیس دار گارہ ہے لیس دار بھی کہا سوخہ نہیں کہا دیکھئے تین لازف وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو جس کے لیس پیدا ہو جاتا ہے پھر سوخہ وہ سوخہ جو کھڑک نے لگے مِنْ حَمَئِمْ مَسْلُ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی سب کی بولیاں مختلف کی سب کے عداد و عطوار مختلف کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بلکل مختلف شکل کا ہو مختلف ہوں گا آپ کا بیٹا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایولیوشنری پروسس کو مانا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا میں اصل میں طالب علموں میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا موجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور سٹرنف میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ رائٹ لی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیح دیئے اس لیے دیئے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی سہرہ کا جہاد اسے کہتے ہیں ایک ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درست کوئی ہو سامنے اس کو جو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مصبر ہے کہ جس علاقے کے لیے اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے ماشاءاللہ لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی یعنی ایک ڈیفرنٹ چیز سمجھائی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے گھاس بھی کھاتا ہے نبتات کھاتا ہے گائی کیا کھاتی ہے گائی بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے بیسکلی تو گھاس پونس اور یہ پتے وطے اپنا اسی طرح کی چیز تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہی پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نا لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے خجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے دانائی بھی ہے اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے وہ کوئی معصوم سا خوتا جانور نہیں ہے بیسکلی وہ بھی خوتا بھی زیرک خوتا ہے نہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا اونٹ کو بھی وہ کرنا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے تحقیہ اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے اس کی فیزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر اس کو پاؤں ایسی دیے ہیں جو ریت میں دستے نہیں ہیں اتنے چوڑے میں اس کی غزہ کے اتبار سے کہہ رہتا ہے دودھ بھی دینا ہے محمل ہے نا بیسکلی ایک گزہ جس کی قربانی بھی جائز ہے گائے میں اور اونٹ میں ان کی غزہ میں فرق ہوئی نہیں لیکن ان کے رہن سے نہیں نہیں وہ تو ایکلیپٹائز ہو کے ہوتا ہے نا نبتاتی ہے نا وہ تو سللوس وہی بنتا ہے نا جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سللوس بنتا ہے آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں وہ تو میرے اور آپ کے پیٹ وہی بنتا ہے رائٹ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں تو بدا نہیں کیا کیا بنتا ہے اس کے بعد دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو اچھا تتہہ یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی بھی اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لئے کہ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشگوئی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی پیشگوئی کی ان کا نام نہیں آیا حابیل اور قابیل نام نہیں آیا پیشگوئی کا نہیں پیشگوئی نہیں وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا دیکھا نا کہیں پہ دو بیٹوں کا ان کا بتایا گیا اب سوال یہ ہے کیونکہ جواب نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پہتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے ایک ساتھ پیدا کیے کن فی کون کہہ کے تو پھر مجھے وہ میں ڈیٹیس پہنچی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی تو یہ غیر اسلامی ہے کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زارہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے البتہ حادیث میں ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت اگر اللہ کی طرح سے جائز تھا تو ٹھیک تھا ایسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے اس میں سے ایک پرسن آدم ہے اس کے بعد نسل آدم کی چلیے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی ٹھیک ہے جیسے دینیسورس ختم ہو گئے وہ سپیشیز ختم ہو گئی ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں اب اس کو آگے کیسے چلدہ ہو گا پھر کوئی صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ایکسپشن ہے